بی بیوں کو کنٹرول کرنا کو سو کھا کام نہیں ہے بڑاو کھا کام تم اپنی گھر والی کو کہہ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام محبوب ہیں خدا کے حضور زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں سارا کچھ ہے ہی حضور نبی علیہ السلام کی لیکن حضور پھر بھی اللہ کے حضور کیا دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اتنا دے کہ ایک رات کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور ایک رات بھوکا رہوں اور صبر کروں بتایا کرو اپنے بچوں کو یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام یہ جناب کھانا 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 بس نہیں حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کھانا نہیں تھا ان کا طریقہ کھلانا تھا اور عید قربان آ رہی ہے بڑے بڑے کلیجے پیدا کرو ایک تو قربانی وہ ہے جو ہم پہ واجب ہے ہم نے اپنا واجب ادا کرنا ہے وہ حباب جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے حضرت اس نیے سے بھی قربانیاں کرو یار مارے انگوشکوانے اس نیے سے بھی کھلو حضرت جتنا تم کھولو گے اتنا وہ بھی کھولے گا حضرت اور ہم تو ایک دیں گے نا حضرت وہ کہتا ہے میں دس دوں گا فلاہو اشروہم صالحہ اور اگر اخلاص ہوگا تو ستر گناہ دوں گا اور اگر اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب دوں گا حضرت ہمارے بڑے بوپ صحیح تھے اس لیے میرے دوستوں کوشش کرنا کہ ایسی ایتی اپنیاں فرجانہ پر ہی ہو یہ ان کے لیے بات سب کے لیے میں بات نہیں کر رہا یہ ان کے لیے بات ہے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ سارا سال گوش کھاتے ہیں یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں تسی کم از کم اپنی فرجانہ پر ہی ہو سانونی انگل سجدی جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا سال گوش کھاتے ہیں تو سینہ فریج پر یہ بانٹنا ہے اس کو اگر آپ بازار میں گوشت لینے جائیں تو پتہ آپ کو چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ ہے بارہ سو روپے کے اور اگر بڑا گوشت لینے جائیں تو اس کا کیا ریٹ ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو بعض جگہ چھ سو بھی بکرائے یہ تو بہت ریٹ ہے نا حضرت میں آپ کو اس سے بھی نیچے لیول کی بات سناتا ہوں آگے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں یہ تقریباً آج سے دو یا تین سال پہلے کی بات تھا یو ایم ٹی میں بچوں نے ربی الاول شریف کے حوالے سے پروگرام رکھا تو اس میں انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے دعوت دی میں پہلی بار تبھی یو ایم ٹی گیا پہلی یا دوسری بار شاید میں گیا تو جب میں لیکچر دے کے باہر نکلان کیونکہ حضرت آپ تو سادے لوگ سامعین ہیں وہاں پی ای ڈی سکولر بیٹھے تھے سارے وہاں گفتگو کی گفتگو بڑی پسند کی گئی میں تو ہواوں میں اڑھ رہا تھا لیکن قربان جاؤں اس کو بھی نیچے پھینکنا آتا ہے بندے کو اس کو پھینکنا آتا ہے نیچے وہ میں دیکھے نا باہر نکلا سامنی دکان سے میں نے کچھ لینا تھا مجھے نہیں یاد میں نے کیا لینا تھا تو آپ کو پتہ ہے آپ آگے آئے ہیں تو یہ فروٹ کی ریڈیاں لگی ہیں ابھی بھی آپ چلے جائیں نا تو آج کل آپ کو یہ فروٹ کی ریڈیاں عاموں سے لڈی ملیں گی یا آپ کو آڑو ملے گا لیکن جب سردی آتی ہے تو تھوڑا میں نہیں بدل جاتا ہے تب آپ کو ریڈیوں پہ کیا ملے گا آپ کو لار رنگ کا کالا کلو سے ملے گا جس کا ریڈ کیا ہوتا ہے ایک سو اسی دو سو دو سو دس دو سو بیس یہاں تک ہو جاتا ہے چھوڑا گوش کتنا ہے بارہ سو روڑ کالا کلو کتنے کا ہے ایک سو اسی روڑے کلو میں اپنی دنیا میں تھا میں آج یو ایم ٹی میں لیکچر دیکھے آئے میرے آگے آگے ایک چھوٹے گانت کی عورت ہے ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ اس سے پہلے ان کی کیا گفتگو ہوئی میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے لیکن جب میں میرا تھوڑا کادر لمبا ہے پاؤں بھی بڑے بڑے رکھ رہا تھا میں ان کے قریب آگیا جب ان کے قریب آیا تو تب ہی آواز میرے کان میں پڑی اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی میں نے نہیں سنا سیب کا کیا ریٹ ایک سو اسی چھوٹے گوشت کا کیا ریٹ بارہ سو بڑے گوشت کا پائنٹ سو سے چھ سو تا قدر میں جب ان کے قریب آیا تو آپ کو پتہ بچوں کی عادت ہے کہ بچے جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں تو جب میں قریب آیا تو اس سائیڈ پہ بچہ تھا اس نے ماں کا بازو کھینچا اب میرے کان میں آواز پڑی تو ریڈی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہمی اے سیب لہ دو ہم اکدی سیب نہیں کھا دا ایک کی لہ دیو حضرت کیا ریٹ ایک سو اسی حضرت اور میں حضرت کو لطیفہ نہیں آپ کو سنا رہا اوپہ یہ دی سولہ زارت نہ آئے انہیں کتھو سیب کھاڑے بجلی کا بل بھی اس نے دینا ہے بچوں کی فیسے میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں سولہ زارت تنخواہ ہے اس نے کہاں سے سیب کھانا یاد اب حضرت وہ بھی رک گئی تھوڑا سا پیچھے میں بھی رک گیا بجھان میری نکل گئی ایک سو سیب پہ سیب یار بچہ کہہ رہا ہے ہمیں مکدی سیب نہیں کھا دا اماں نے بڑی حسرت سے ریڈی کو دیکھا شاید پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا گزرا ہوگا میں نے دیکھا اس کی مٹھی میں پیسے بھی تھے پھر اس نے ایک دفعہ اپنے بچے پہ نظر ڈالی اور اپنے بچے کو چوم کے پتہ کیا کہتی اوہ پتر پھر قدیل اہدانگی رادی روٹی پاک جیت بڑی گا فری جانب پری ہو یار جو ایک سو سی روپے لے کے سیب نہیں کھا سکتا اس نے کبھی گوش کھایا ہوگا اپنا کلو کھانا کا یہ موقع دیا ہے اللہ نے حضرت جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں تیرے گناہ ماف کر دیں گا لیکن حضرت تب نے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ میری باتوں کا بڑا غلصہ مطلب لے لیا جاتا ہے جو مڑے ہیں اور اکھل کچھ نہیں ہوتا لیکن حضرت جو روز گوش کھانے والے ہیں ان کو نے یہ زیب دیتا کہ میں اپنی فریج بھار لوں نہیں نہیں میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا بندہ گوش گھر بھی رکھ سا اور تُنہیں مولوی صاحب سے یہ سنا تھا اور تُنہیں مولوی صاحب سے کچھ بھی نہیں سنا یہ تو پھر وہ ہوا نا جو اپنی مرضی کی بات ہوئی وہ ٹھیک ہے جو نہیں ہوئی وہ چھوڑ دی یعنی میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا گوش گھر وہ بھائی اس کے لیے ہے جو غریب ہے یہ اس کے لیے ہے جس کے احل و عیال کثیر ہیں وہ گوش گھر رکھ سکتا ہے کسی نہ رکھی ہو اور خدا کا واسطہ چار چار بوٹیاں نہ دینا کسی کو کم از کم اتنا ضرور دینا کہ کسی کا ایک وقت کھانا بن جائے کسی کا ایک وقت کھانا بن جائے